سور بقرہ کی آخر کی دو آیتوں کی بڑی فضیلت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سور بقرہ کی دو آیتیں جو شخص رات کو پڑھ لے تو یہ دونوں اس کے لئے کافی ہوں گے مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں ہر شر اور فتنہ کو اس سے دور کرے گی یا رات بھر اور راد و وزائف فرنے سے کافی ہوں گی یعنی اس کے برابر ثواب ملے گی یا مطلب یہ ہے کہ جنات اور انس کے شر سے حفاظت میں رہے گا ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ سور بقرہ کی آخر کی دو آیتیں جس گھر میں پڑھی جائیں تو تین دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب تک نہیں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کے اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا خوش ہو جائیے دو نور آپ کو ایسے دیئے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے اور وہ دو نور ہیں سور فاتحہ اور سور بقرہ کی آخر کی آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہیں ان تمام حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں جب کوئی انسان ان دونوں آیتوں کی دلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بے شمار نعمتوں سے سر فراز فرماتا ہے اب ہم یہاں پر عمل کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو ان دونوں آیتوں کا عمل کرنا ہے سب سے پہلے عمل جن، شیطان، جادو اور سہر، انسان کے شر ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ ایک مرتبہ ان دونوں آیتوں کی دلاوت کر لیا کریں روزانہ اس کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ آپ اتنی دن کریں یا اتنی دن کریں روزانہ ان دونوں آیتوں کی دلاوت کریں عورتیں ہیں تو جب مہواری کے دن آتے ہیں ان دنوں میں یہ عمل بالکل بھی نہ کریں کیونکہ کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی عمل ناپاکی کے دنوں میں نہیں کیے جا سکتے کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں بہت کوئی کہنے والے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ ناپاکی میں بھی کر سکتے ہیں اتنے دن کر سکتے ہیں اتنے دن کر سکتے ہیں تو ناپاکی کے جو دن آتے ہیں ان دنوں میں کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ نہیں کیا جا سکتا اسی لیے جو عورتیں ہیں وہ یہ عمل کرنا چاہتی ہیں روزانہ ایک مرتبہ قرآن پاک کے سور بقرہ کی آخر کی دعایتوں کی تلاوت کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر سکتی ہیں لیکن جو ایام آتے ہیں جو ناپاکی کے دن آتے ہیں ان دنوں میں بلکل بنا کریں پاک صاف ہونے کے بعد ہی پھر سے آپ یہ عمل شروع کریں گھر میں خیر و برکت کے لیے بے شمار نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سور بقرہ کی آخر کی ان دونوں آیتوں کو روزانہ تین مرتبہ پڑھیں روزانہ تین مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے دوسرا عمل بتا رہا ہوں سور بقرہ کی آخر کی دعایتوں کو روزانہ تین مرتبہ پڑھنی ہے اور اکتالیس دن تک فورٹی ونڈیز تک آپ کو پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت بھی نازل ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی اور خوش بھی ہوگا اور بے شمار نعمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نازل فرمائے گا اور جو بھی حاجتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان حاجتوں کو پوری فرمائے گا تو یہ دونوں عمل پہلا عمل بتایا گیا کہ روزانہ ایک مرتبہ سور بقرہ کے آخر کی دونوں آیتوں کو پڑھیں اور دوسرے عمل میں بتایا گیا کہ تین مرتبہ روزانہ آپ کو اکتالیس دن تک پڑھنی ہے دونوں کے الگ الگ فائدے ہیں دونوں کے بے شمار فائدے ہیں اگر آپ کو حاجت وغیرے کے لئے کرنی ہے تو آپ دوسرا عمل یعنی تین مرتبہ والا عمل کریں اگر آپ کو گھر سے شیعتین جنات جادو سہر انسان کے شر سے دشمنی سے محفوظ رہنا ہے تو پہلا والا عمل کریں آپ کو اسکرین میں دکھایا گیا کہ وہ دونوں آیتیں کونسی ہیں آپ پڑھنا جانتے ہیں تو بے شک پڑھ سکتے ہیں آپ کو پھر سے اسکرین میں دکھایا جا رہا ہے اور وہ ہے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں تو یہ جو میں نے ایک ٹکڑا پڑھا ہے یہ پوری دو آیتیں ہیں بڑی بڑی آیتیں ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی بے شمار فائدے آپ کو حاصل ہوں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آنے پر اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں السلام علیکم موسیقی